اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی دوستو دنیا میں جانداروں کی لاکھوں انواع موجود ہیں لیکن آج تک لاکھوں انواع مادوم یا ناپید بھی ہو چکی ہیں جب کسی نو کا آخری جاندار بھی مر جائے تو اس نو کو مادوم نو قرار دیا جاتا ہے جب کوئی نو مادوم ہو جائے تو پھر آپ اسے کبھی بھی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے قرائے عرض پر لاکھوں سالوں سے محولیاتی تبدیلیوں کے باعث بہت سی انواع مادوم ہوتی رہی ہیں لیکن حالیہ دور میں جو انواع مادوم ہو رہی ہیں ان کی بڑی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں انسانی سرگرمیوں کے باعث ہر سال سیکڑوں انواع صفحہ ہستی سے مٹ رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پچھلے کچھ عرصہ میں مادوم ہونے والی پانچ انواع کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مسافر کبوتر کبوتروں کی ایک نو تھی جو صرف بریعظم شمالی امریکہ میں پائی جاتی تھی یہ نو اب ناپید ہو چکی ہے اس کو مسافر کبوتر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں بہت دور ہجرت کر کے جاتے تھے بریعظم شمالی امریکہ میں یورپیوں کی آمد سے قبل ریڈ انڈینز اور مسافر کبوتر بہت پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے ریڈ انڈینز محول دوست لوگ تھے جو صرف اپنی ضرورت کے لیے شکار کیا کرتے تھے ریڈ انڈینز میں ان کے بارے میں کچھ توہمات بھی پائی جاتی تھی ان لوگوں کے مطابق جب ان کا کوئی عزیز مر جاتا تھا تو اس کی روح مسافر کبوتر کے جسم میں چلی جاتی تھی کرسٹوفر کلمبس نے سن 1492 میں امریکہ دریافت کیا جس کے ساتھ ہی یورپیوں کی امریکہ میں عام دورخت شروع ہو گئی شمالی امریکہ میں اس وقت عربوں مسافر کبوتر پائے جاتے تھے ایک اندازے کے مطابق یہ اس وقت سب سے زیادہ پائے جانے والا پرندہ تھا یورپیوں نے اپنی آمد کے بعد سے ہی مسافر کبوتروں کا وسیع پیمانے پر شکار شروع کر دیا ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسافر کبوتر منحوس ہیں ان کے مطابق جس سال جتنے زیادہ مسافر کبوتر ان کے علاقے میں آئیں گے وہ سال اتنا برا گزرے گا اس کے علاوہ یورپی لوگ مسافر کبوتروں کے گوشت کے دلدادہ تھے اور ان کے خیال میں ان کبوتروں کے خون سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن تھا مسافر کبوتروں کا اتنا بے دریش شکار کیا گیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی سن اٹھارہ سو بائیس میں ایک خاندان نے بیک وقت چار ہزار مسافر کبوتر مار گرائے وہ پرندہ جو کبھی کروڑوں کے غول میں نظر آتا تھا آج ہم اسے صرف پینٹنگز میں دیکھ سکتے ہیں نمبر چار کواغا کواغا میدانی زیبرے کی ایک قسم تھی جو انیسویں صدی کے آخر میں مادوم ہو گئی یہ خوبصورت جانور جنوبی افریقہ میں پائے جاتا تھا انیسویں صدی میں جب یورپی لوگوں نے بڑے پیمانے پر افریقہ میں نوعبادیاتی نظام قائم کیے تو انہوں نے کواغا کا بدریخ شکار کرنا شروع کیا یورپی کواغا کا گوشت بھی کھاتے تھے اور اس کی خال کی تجارت بھی کرتے تھے اٹھارہ سو ستر تک کواغا تقریبا ناپید ہو چکا تھا جو تھوڑے بہت جانور بچے ہوئے تھے ان کو یورپ بیج دیا گیا جہاں ان کو چڑیا گھر میں رکھا گیا اور ان کی بریڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ زیادہ کامیاب نہ ہوئی مائرین کا خیال ہے کہ کواغا کو گوڑوں کی طرح پالتو بھی بنایا جا سکتا تھا لیکن اس طرف کوئی خاص توجہ نہ دی گئی آج ہم کواغا کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈوڈو ایک پرندہ تھا جو ماریشیس کے جزائر میں پائے جاتا تھا اور اب ناپید ہو چکا ہے ماریشیس کے جزائر افریقہ کے قریب واقعہ ایک جزیرے مٹغاسکر کے مشرق میں بحر ہن میں واقعہ ہیں ماریشیس کے جزائر پر سب سے پہلے عرب تاجر سن پندرہ سو ساتھ میں اور پھر پرتگالی سن پندرہ سو تیرہ میں پہنچے لیکن ان دونوں نے وہاں سکونت اختیار نہیں کی ولندیزیوں یعنی کہ ہالینڈ کے رہنے والوں نے سن پندرہ سو اٹھانوے میں ماریشیس کے جزائر کو اپنی تحویل میں لے لیا یورپیوں نے ان جزائر پر اپنی آمد پر یہاں ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا جو انسانوں کو دیکھ کر زیادہ باغ نہیں سکتا تھا اس وجہ سے یہ ان لوگوں کا آسان شکار بن گیا انہوں نے کچھ ڈوڈو پکڑ کر یورپ بھی بجوائے جہاں یہ اپنی عجیب و غریب حیعت کے باعث لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنے ایک تحقیق کے مطابق ڈوڈو کا گوشت زیادہ مزیدار نہیں تھا کیونکہ اس میں چربی بہت ہوا کرتی تھی لیکن اس بات کا پتہ لگتے لگتے بہت سے ڈوڈو شکار ہو گئے اس کے علاوہ لوگوں کی ان جزائر پر آمد کے ساتھ ہی بحری جہازوں کے ذریعے چوہے، بلی اور کتے بھی ان جزائر پر پہنچ گئے ڈوڈو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی شکاری نہیں دیکھا تھا لہٰذا وہ ان سے بچنے کا فن نہیں جانتے تھے ان تمام عوامل کے باعث ایک صدی سے بھی کم عرصے میں یہ خوبصورت پرندہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا آج ماریشیس کے جزائر دنیا کی مہنگی ترین پکنک سپارٹس میں سے ایک ہیں لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ جزائر کبھی اس خوبصورت پرندے ڈوڈو کا مسکن ہوا کرتے تھے نمبر دو موہ موہ دیو کامت پرندے تھے ان کی نو مختلف انواع تھیں جو اب تمام کی تمام ناپید ہو چکی ہیں موہ نیوزی لینڈ میں پائے جاتے تھے اور ان کا قرش شتر مرس سے کافی بڑا ہوا کرتا تھا اور یہ کافی جسیم بھی ہوا کرتے تھے موہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ باقی پرندوں کے برعکس ان میں پر بلکل بھی نہیں ہوتے تھے موہ نیوزی لینڈ کے جنگلوں کے سب سے بڑے سبزی خور جاندار تھے ان کا واحد شکاری ہاسٹ اکاب تھا نیوزی لینڈ کی سرزمین پر انسانی قدم پڑھنے کے بعد یہ چودویں صدی کے اختتام تک ناپید ہو گئے انسانوں کی نیوزی لینڈ میں آمد سے قبل موہ کے قدرتی شکاری جانور بہت کام تھے اس لیے یہ ازادانہ جنگلوں میں گھما کرتے تھے موہ کے علاوہ نیوزی لینڈ کے باقی پرندے انسانوں کی نیوزی لینڈ کے جزائر پر آمد سن تیرہ سو کے آس پاس ہوئی اور موہ پرندے سن چودہ سو پنتالیس تک مکمل مادوم ہو گئے کچھ مائرین کا خیال ہے کہ کچھ موہ پرندے انیسویں صدی تک بچے ہوئے تھے لیکن اس خیال کو زیادہ پذیرائی نہ مل سکی کچھ ملاہوں نے بھی نیوزی لینڈ کے کچھ جزیروں پر سن اٹھارہ سو بیس میں موہ دیکھنے کا دعویٰ کیا اس کے علاوہ ایک اسی سالہ خاتون نے سن انیس سو انسٹھ میں یہ دعویٰ کیا کہ اس نے موہ کو دیکھا ہے موہ کے دیکھے جانے کا سب سے حالیہ دعویٰ سن دوہزار آٹھ میں کیا گیا لیکن مائرین کے مطابق ان دعویٰ میں کوئی حقیقت نہیں نمبر ایک تسمانیا کا بیڑیا تسمانیا کا بیڑیا جیسے تھیلہ سائن بھی کہتے ہیں ایک مادوم شدہ گوشت خور مرسوپیل تھا یہ اسٹریلیا تسمانیا اور نیوگنی میں پائے جاتا تھا نیوگنی اور اسٹریلیا سے تو یہ بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا لیکن اسٹریلیا کے قریب واقعہ ایک جزیر تسمانیا میں یہ بیسمی صدی کے شروع تک موجود رہا سب سے آخری تسمانیا کا بیڑیا سن انیس سو چھتیس میں ایک چڑیہ گر میں مر گیا جس کے بعد سے یہ نو مادوم ہو گئی ان کا رنگ زردی مائل برا ہوا کرتا تھا جبکہ خال پر کالے رنگ کی داریاں پائی جاتی تھیں ان کی پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں کی نسبت لمبی ہوا کرتی تھیں کچھ ماہرین کے مطابق جب انسانوں نے اسٹریلیا کو آباد کیا تو وہ اپنے ساتھ وہاں کتے بھی لے گئے ان میں سے کچھ کتے جنگلی ہو گئے ان کتوں کو ڈنگو کہا جاتا ہے ماہرین کے مطابق تسمانیا کے بیڑیے کی مادومی کی وجہ ڈنگو ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کچھ مزید ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپی لوگ جب اسٹریلیا میں آباد ہوئے تو انہوں نے تسمانیا کے بیڑیوں کا وسیع پیمانے پر شکار کیا جس کی وجہ سے ان کی آبادی حد درجہ کم ہو گئی سن 1914 میں تسمانی بیڑیوں کی آبادی بہت کم رہ گئی تھی اور آخری تسمانیا کا بیڑیا جس کا سراغ ملتا ہے سن 1936 میں ہوبارڈ کے چڑیگر میں مر گیا اگرچہ 1930 کی دائی کے آخر تک اسٹریلیا میں تسمانیا کے بیڑیے کو دیکھنے کی سنکڑوں اطلاعات مصول ہوتی رہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اطلاع مصدقہ ثابت نہ ہوئی تاکہ ان کی موجودگی کی یہ غیر مصدقہ اطلاعات سن 2008 تک مصول ہوتی رہیں لیکن جنگلی حیات کے اختیداروں کے کیے جانے والے متعدد سروے کسی ایک بیڑیہ کا کھوج لگانے میں بھی ناکام رہے سن 1990 کی دہائی کے آخر اور سن 2000 کی دہائی کے شروع میں ڈین نے سیکونسنگ ٹکنالوجی میں اہم پیشرفت ہوئی سن 2009 میں جنیات کے مہارین کے ایک بیندل اقوامی ٹیم نے اعلان کیا کہ انہوں نے تسمانیا کے بیڑیے کی جنوم کا مکمل سیکونس معلوم کر لیا ہے اس پیشرفت کے بعد سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جلد کلونے کے ذریعے تسمانیا کے بیڑیے کی نو کو دوبارہ دنیا میں لے آئیں گے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے تسمانیا کے بیڑیے سے ملتے جلتے ایک اور گوشت خور جانور یعنی تسمانیاں ڈیول کے زائی گوڑ کا استعمال کیا جائے گا لیکن حالیہ وقت تک سائنسدان اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اس صدی کی اب تک کی سب سے بڑی سائنسی کامیابی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ